نمشکار دوستو دوستو بچپن میں جب مجھے گھوڑی پہ بیٹھنے کا شوق تھا تب میرے شہر کے پاس میرے گاؤں میں میرے گاؤں کے پاس کسی دوسرے گاؤں میں گھوڑیاں بہت کم تھی اور میرا گھوڑی پہ بیٹھنے کا سپنا پورا نہیں ہو رہا تھا میں بہت کوشش کرتا تھا کہ مجھے کوئی رائیڈنگ والی گھوڑی ملے تو میں اپنا شوق پورا کر سکوں ایک تو میں چھوٹا تھا اوپر سے میرے پاپا نوکری کرتے تھے گورنمنٹ جوب تھی ہم شہر میں رہتے تھے تو شہر میں بھی گھوڑ سواری کرنا مشکل تھا میرے گھر کے سامنے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر ہے وہاں فوجی بھائیوں کے پاس گھوڑے تھے جب بھی وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے گھوڑوں پہ بیٹھ کے باہر نکلتے تھے تو ان کو میں دور تک دیکھتا تھا من میں ایک بات تھی کہ میں کچھ ایسا کام کروں گا کہ میرے گاؤں میں میرے شہر میں میرے آس پاس لوگوں کو گھوڑ سواری کا شوق پڑے میرے گاؤں میں بھی گھوڑے ہوں لوگ گھوڑوں پہ بیٹھیں اور میرا بھی شوق پورا ہو اور تب سے میں نے من میں ٹھان لیا تھا کہ کچھ ایسا کام کروں گا کہ لوگوں کو اس شونک میں ڈالوں گا اور آج اتنے سالوں کے بعد جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا جب اپنا فارم بنایا جب گھوڑوں کی فوٹوگرافی کرنی شروع کی پھر دھیرے دھیرے کبھی ایک کبھی دو کبھی تین کبھی چار آپ لگاتار میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن ہر روج کوئی نہ کوئی بھائی کوئی نہ کوئی دوست میرے پاس آتے رہتے ہیں گھوڑ سواری سیکھنے کے لیے گھوڑ سواری کرنے کے لیے اور گھوڑیاں خریدنے کے لیے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے ایسے ہی اس بار ایک نئے گھر سکھ بھائی جن کا نام ہے ہرجندر سنگھ جی خالسہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نئی گری کلر کی گوڑی الوہی کے اوپر بیٹھے ہوئے دوستو خالسہ جی کی آپ یونی فارم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گرگوبن سنگھ مہارا جی دوارہ پہنائی گئی ڈریس ہے ایک خالسہ ڈریس ایک یودہ کی ڈریس تو ہرجندر سنگھ خالسہ جی ایک بہت ہی شوقین آدمی ہیں گوڑوں کے ان کو گوڑ سواری کا شوق ہے کیونکہ ہمارے گرو پادشاہ ہمارے سکھ گرو بھی گوڑے رکھتے تھے گوڑ سواری کرتے تھے اور گرو گوبن سنگھ مہارا جی نے کہا تھا یہ تو ہمارے جان بھائی ہیں ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہیں گوڑے تو ان کو شوق تھا کہ ان کی زندگی میں کبھی ایک نیلی گوڑی آئے اور یہ ہمارے پاس آئے پہلے بھی آپ نے دیکھا الگ لگ کپڑوں میں یہ گوڑی پہ بیٹھے تھے انہوں نے گوڑ سواری سیکھنے کے لئے زیادہ تو نہیں صرف دو تین بار میرے پاس آئے کلاسیس لیں کچھ بیسک نالج لیں تھوڑا ایک سپیرنس کیا اور دیرے دیرے کر کے ان کا اتنا من لگا اور یہ بولے لگے کہ گردے بھائی مجھے یہ گوڑی خاریدنی ہے اور آج یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس گوڑی کو خریدنے کے لئے پہنچ چکے ہیں ہمارے پاس اور گوڑی لے کے جانے سے پہلے پھر بھی آخری بار یہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ ایک بار مجھے پھر بیسک نالج دیں گوڑ سواری کے بارے میں اور آج ان کا کنٹرول گوڑی پہ بہت اچھا ہے بہت اچھا بیلنس بنا رہے ہیں اور آگے بھی جا کے جب یہ گوڑی پہ رائٹنگ کریں گے تو ان کا خود نہ خود کنفیڈنس بڑھتا رہے گا اور ان کو نالج آتی رہے گی اور بھائی ہرجندر سنگھ خالصہ جی سے بھی ہم بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا دوستو کچھ لوگ میرے ہندی بولنے پہ اتراج کرتے ہیں کہ میں ہندی کیوں بولتا ہوں میرا انٹرویو بہت بار پنجابی میں بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی جو لوگ پنجابی نہیں جانتے ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ بھی ہماری اس نالج کو سنیں گوڑوں کی باتشیت سنیں تو یہ بات کرتے ہیں خالصہ جی کے ساتھ کیسا لگا ان کو ہمارے فارم پہ آکے کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس ہاں جی خالصہ جی بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی فتے دھورویر جی تسی ساڑے فارمتے آئے ہوں تے اپنے تھوڑی جیدے بارے جان کری دیو کہ میں تسی اتھے اوندہ من بڑھایا کہ میں توڑے مانچے کوڑسواری دا شانک جا گیا تے ہونے آج جو تسی نیلی کوڑی دے بیٹھے ہو دے اے دے کوڑی دے اوپر بیٹھن دے پیچھے بھی کی کارنیا سارا کوشش تسی میں نے جرور ساڑے درچکانو دس ہو جی ہاں جی بھی جی بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی فتے دسم پاشا جی دی ہے ساڑے تے باکشش ہے کہ گروہ صاحب جی نے ساہنو شاہستر ویدیہا کوڑسواری ساہب کوشش کیتی ہے اور جیڑا سہنگس آج گیا وہ دے اندر دو شانک بہت پیدا ہندے ایک شاہستر دا اور ایک کوڑسواری دا اور گروہ صاحب دی کرپا نال کافی سامیت ہوئی شانک سی پر ہون آن کے شانک پورا ہویا گروہ صاحب نے کرپا کیتی پروار نے سپورٹ کیتی ہاں جی ٹھیک ہے جی مطلب کوڑسواری کرمدہ شانک سی گھتے کارچ کوڑی بھی ہاں جی ہاں جی رکھنی سی گی دوسری تے ستو پہلا میں تسکل کوڑی کوڑی کوئی بہگی ہے تے ستو پہلا میں ایک کوڑی رکھی سی گی وہ دیڑ میں پہلا دیکھ ہوگی سی پر میرا کوڑی بھی نہ کچھ آرہ نہیں سی جی 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 تے سکر کے پھر میں توڑی ویڈیو دیکھتا سی گا جی اور توڑی ملندہ چاہ ہویا تو میں کول کر کے توڑی کوڑا آ گیا بہت بہت ہی الگا اور بہت کوئی سکھا نو ملیا توڑی کوڑا جی گروہ صاحب چٹ دی کڑا کرنا تے ایک کوڑی پھر تسی ہونے خرید لی ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی چلو تاہنو مبارکہ جی بہت بہت کیونکہ ایک جڑا رنگ ہے نا کوڑی دا نیلی رنگ دی کڑی لیندہ انسپاہ پرابطو ہے جی اس ہر ننونی جی ہون ہے جی لوگ بھی ہمیشہ نیلی رنگ دی لابدہ سی گا جی اوہی کال ہوگی گروہ صاحب دی کئرپانا میں کیونکہ ساڑی پنجاب دی ویچ سارا نو پدا کے ساڑی نیلا رنگ جڑایا ایک وکھڑا کلر ہے ساڑی پنجاب دی تر تیدہ مجھو کے لائندہ جڑا نیلا رنگ جیدے کر کے نیلے کوڑے فیموس ہوئے نیلے دے سوار کیا جاندہ نا سایب شریگرو گوبن سنگھ مارا جی نیلے کوڑے سوار سکے تو انہوں بھی نیلی کوڑی جڑی آؤ ملی ہے تو میں آپ بڑا اس چیز تو ہے کہ کوڑی آئی نو تھوڑا ٹائم ہی ہویا پتہ لگا کہ تو اسی کوڑی خرید لیا ہے چلو ایک بڑی وڈیا چیز ہے کہ سارا نیلی کوڑی نہیں ملتی بہت وڈیا جی تانواز بہت وڈیا جی میں نے ہور اپنے بھرکتے تضربہ وڈیا سارا ہاں جی بہت وڈیا بہت وڈیا ہے باقی تھوڑا پہ جا کے سکھی لینا جدو چیز خطہ بنچا جہاں دی پھر سارے پیت آئی جاندے بلکل جی بلکل چلو آجو جی دوسی کی کرو رائیڈ بھائی ہرجندر سنگھ خالت سا جی نے جیسے بتایا کہ ان کا ایک شوک تھا کہ ان کو ایک گری کلر کی گھوڑی چاہیے اور انہوں نے اپنا سپنا پورا کیا ان کے ساتھ دو دوست بھی ان کے آئی ہوئے تھے جو چاہتے تھے کہ میں ان کے کچھ فوٹوز اپنے کیمرہ سے کلک کر کے دوں ان کو بھی گھوڑی پہ بیٹھنے کا شوک تھا اور میں نے خالصہ جی کے فوٹو بھی کلک کیے اور ان کے دوستوں کو بھی ایک موقع دیا گیا کہ ایک بار وہ بھی اس گھوڑی پہ بیٹھ کے تھوڑا تضربہ کریں تو ٹھیک ہے دوستو ملتے رہیں گے ہر دن ہر روج ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے گھوڑے کے ساتھ جھوڑے رہیے آپ گھوڑے فوٹوگرافک سے ساتھ دل سے آپ کا دنیاواد کہتا ہوں تھینکیو موسیقی